اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو پیر بچوں طلب اکساً لادمی کلاس نائنٹ کے ساتھ احمد صاحب کی حاضر خدمت ہے ہم نے پہلے دو چپٹر مکمل کر رکھے ہیں تیسرا چپٹر زمین اور محول ہم نے شروع کیا ہوا ہے بورٹ پیپر پیٹرن کے مطابق اس کا پہلا حصہ یعنی کسیر الانتخابی سوالات اس کے دو لیکچے نہ مکمل کر چکے ہیں آج انشاءاللہ نظیر تیسرا لیکچر سوال نمبر 21 سوال نمبر 30 مکمل کر لیں گے پیر بچوں آج بورٹ پیپر پیٹرن کے مطابق کسیر الانتخابی سوالات یعنی پہلا حصہ جو ہے ہم مکمل کر لیں گے نیچٹ لیکچر سے انشاءاللہ نظیر کسیر الانتخابی سوالات کے بعد دوسرا حصہ مقتصر سوالات اور جوابات شروع کریں گے تو آئیے چلتے ہیں آج کے سوالات کی طرف پیر بچوں آج کا پہلا سوال سوال نمبر 21 ہے دنیا کی بلانترین سطح مرتفعہ جسے دنیا کی چھات بھی کہا جاتا ہے کون سی ہے سطح مرتفعہ جسے دنیا کی چھات بھی کہتے ہیں جو بلانترین سطح مرتفعہ ہے وہ کون سی ہے سطح مرتفعہ بنوچستان سطح مرتفعہ پامیر سطح مرتفعہ پوٹوار اور سطح مرتفعہ تھر پیانے بچو سطح مرتفعہ پامیر یہ دنیا کی بلانترین سطح مرتفعہ ہے جس سے دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے سوال نمبر بائیس ہے دو دریاوں کے درمیانی علاقے کو کیا کہتے ہیں یعنی یہ تھا ایریا جس کے دونوں طرف سے دریا کا پانی گدرتا ہے اور دونوں دریاوں کا پانی اس زمین کو اس علاقے کو سراب بھی کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں زرخیر زمین پنجر زمین دو آبا سن تھو پیارے بچوں دو آبا اس زمین کو کہتے ہیں جس کے دونوں طرف سے پانی گدرتا ہو اور دونوں طرف والا پانی جو ہے وہ اس کو سراب اور کاش کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہو تو دو کا مطلب دو اور آبا یہ آب سے نکلا ہے پانی سے تو دو طرف سے پانیوں سے سراب اور ملے زمین دو آبا کہلاتی ہے سوالہ پر تیس ہے انگریہ کا حکومت نے جدید تری نہری نظام کب تعمیر کیا انگریہ کا حکومت نے برس ہیر کے اندر خاص طور پر پاکستان کے اندر جدید تری جو نہری نظام ہے یہ کب قائم کیا تھا اٹھارویں صدی میں انیسویں صدی میں بیسویں اور اکیسویں پیارے بچو انگریہ نے انیسویں صدی میں جب یہاں انگریہ کا قبضہ تھا انگریہ کی حکومت تھی برسگیر کے اوپر تاب انیسویں صدی میں یہاں بہترین نہری نظام تعمیر کیا تھا سوالہ نمبر چوبیس ہے قدرتی خیطوں کے لیے آسے پاکستان کو پاکستان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے بیارے بچو قدرتی خیطوں کے لیے آسے پاکستان کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے چار حصوں میں پانچ چھے سوالہ نمبر چیز ہے مدانی خیطے میں سالانہ آست بارش ہوتی ہے یعنی جو مدانی علاقہ ہے اس میں سالانہ آست بارش کتنی ہوتی ہے تو پیر بچوں پانچ سے چھے انچ پندرہ سے بیس انچ بیس سے پچیس انچ تیس سے پینتیس انچ پیر بچوں پاکستان کے اس میدانے کھتے میں سلانہ آفت وارش جو ہے وہ پندرہ سے بیس انچ سلانہ ہوتی ہے اگر ہم شمال کی طرف چلے جائیں تو اسلام آباد ہے مری ہے راولپنڈی ہے ان علاقوں کے اندر پچاس انچ تک سلانہ وارش ہو جاتی ہے اور اگر ہم بلکل جنوب میں چلے جائیں یہ بہاول نگر ہے بہاول پور ہے رہے گی یہ آنخان کا علاقہ ہے تو یہاں بلکل دس انچ سے بھی کام بارش ہوتی ہے اگر ہم ایویج نکالیں آوس نکالیں تو پاکستان کے اس میدانی کھتے میں آوس سلانہ بارش جو ہے وہ پندرہ سے بیس انچ بنتی ہے سوال نمبر چھبیس ہے پاکستان کے کس شہر کی آبادی ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ ہے پاکستان کے کس شہر کی آبادی ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ ہے لاہور کراچی حسروباد ملتان پاکستان کا انتہائی اہم شہر بین الاقوامی شہرت یافتہ کراچی جو ہے یہ ڈیڑھ کروڑ عبادی والا پاکستان کا شہر ہے سوال نمبر ستائیس ہے درجہ حرارت کے بھڑھنے کو کیا کہتے ہیں درجہ حرارت کے بھڑھنے کو کیا کہتے ہیں سردی گرمی گلوبل وارمنگ سموگ تو پیر بچوں جب گرمی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو اسے گلوبل وارمنگ کہتے ہیں گلوبل وارمنگ سوال نمبر اٹھائیس ہے سموگ کن چیزوں کا امیزہ ہے یعنی کن چیزوں سے مل کر سموگ بندی ہے ہوا اور پانی دھومہ اور دھوند دھوند اور سردی سردی اور ہوا تو پیرے بچوں سموگ جو ہے یہ دھومہ اور دھوند دونوں سے مل کر بندی ہے یعنی یہ دونوں چیزوں کا امیزہ جو ہے اسے ہم سموگ کہتے ہیں جس میں پلوشن بھی ہوتا ہے اور دھوند بھی ہوتی ہے یعنی دھومہ جو ہے یہ صرف گاڑیوں کا نہیں ہوتا بھٹوں کا فیکٹریز کا گاڑیوں کا باقی ساری چیزیں مل کر دھومہ اور دھند اس کا عبیدہ ہے زمین کا سہرہ میں تبدیل ہونا کہلاتا ہے پولوشن، سموگ، ڈینڈرٹیفکیشن اور ریفرسٹیشن تو پہلے بچو زمین کا سہرہ میں تبدیل ہونا ڈینڈرٹیفکیشن کہلاتا ہے ڈینڈرٹیفکیشن ریفرسٹیشن جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ میں جنگلات کاٹ کر نئے سرے سے وہاں جنگلات لگانا اور سموگ آپ نے بھی پاڑی لیا ہے دھند اور دھوے کا عمیزہ ہوتا ہے پولوشن صرف آلودگی کو کہتے ہیں سوالہ پر تیز ہے پاکسن کی کتنے فیصد عبادی میدانوں میں رہتی ہے پاکسن کے میدانوں میں کتنے فیصد عبادی رہتی ہے پیار بچو ہم نے کاری اسوال حل کیا تھا کہ پوری دنیا میں میدانوں میں رہنے والی عبادی جو ہے وہ کتنے فیصد ہے پوری دنیا میں میدانی خیطوں میں رہنے والی عبادی جو ہے وہ اسی فیصد ہے مگر پاکستان کی کتنے فیصد عبادی میدانوں میں رہتی ہے تیس فیصد پچاس فیصد چالیس فیصد ساٹھ فیصد تو پیارے بچوں پاکستان میں میدانی خطوں میں رہنے والی عبادی جو ہے وہ پچاس فیصد ہے پوری دنیا میں اسی فیصد عبادی میدانی خطوں میں رہتی ہے میدانی علاقوں میں رہتی ہے مگر پاکستان کے اندر پاکستان کی عبادی جو ہے اس میں سے پچاس فیصد عبادی میدانی علاقوں میں ہے تو یہ تھے پیارے بچوں آج کے انتہائی اہم اور امپورٹنٹ دس سوالات آج ہمارے تین لیکچئر تین ویڈیوز اور تیس سوالات مکمل ہو چکے ہیں اور یہ انتہائی اہم سوالات ہیں پہلے بچوں امید ہے کہ آج کے دس سوالات سمیت تیس کے تیس سوالات آپ بہ آسانی سمجھ چکی ہوں گے کیونکہ بورڈ پیپر پیٹرن اس دفعہ چینج ہو رہا ہے اب بورڈ کا پیٹرن کیا ہے کسیر الانتخابی سوالات دس سے بڑھا کر پندرہ یا بیس کر دیے جائیں گے اسی طرح مقصد سوالات اور جوابات جو ہیں وہ بارہ سے بڑھا کر بیس کے قریب پنچھا دیے جائیں گے تو پیارے بچوں لانگ پیسٹن جو ہے وہ اس سے کم کر دیے جائیں گے اب پیٹرن یوں چینج ہو رہے والا ہے تو اس لحاظ سے تمام لیکچرز بڑھے اہم لیکچرز ہیں یعنی میں نے ہر چیپٹر سے تیس تیس کسیر الانتخابی سوالات اور پچاس پچاس مقصد سوالات اور جوابات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں تو پیارے بچوں تمام کے تمام لیکچرز بڑے ہی اہم بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں تمام لیکچرز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور میرے ایک چینل کو سبسٹرائب کر لیں ساتھ لگے گھنٹی کا بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ میرا ہر لیکچر باروں کتاب تک پہنچے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ